بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح بلوچستان اور سن سے بھی ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے یہ شکایت دی کہ اس سال کووٹ کی وجہ سے ان کو کورسز مکمل کرائے بغیر اور جو سمارٹس لیبس دیا گیا وہ بھی مکمل نہیں کروایا گیا اور حکومت نہائی تھی مختصر نوٹس پہ ڈیٹ شیٹ جاری کر کے انہیں امتحانات دینے پہ مجبور کر رہی ہے جبکہ آن لائن کلاسز کی سہولت بھی تمام طلبہ و طالبات کو یقصہ حاصل نہیں تھی جس سے کہ خدشہ ہے کہ وہ علاقے جو پسماندہ تھے میرا علاقہ بہت پسماندہ ہے دیاتی ہے وہاں پہ آن لائن تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں اسی طرح ملکی اکثریت طلبہ و طالبات کی جو میٹرک یا انٹر میڈیٹ کا امتحان لیتے ہیں وہ ان سہولیات سے محروم ہیں تو حکومت کو ہم نے آج قومی اسیملی میں التجا کی ہے اور سپیکر صاحب نے بھی ہمارے مطالبے کی حمایت کی ہے کہ یا تو ان امتحانات کو کینسل کر کے حکومت انٹری اگزیم میڈیکل اور انجینئرنگ کے اور میٹرک کا جو نتیجہ ہے اس کے اوپر میرٹ بنائے اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم سے کم پینتالیس دن کے لیے امتحانات کو موخر کیا جائے اور ان پینتالیس دنوں میں خصوصی کلاسز انعقاد کر کے طلبہ و طالبات کو کورس کور کرائے جائے تاکہ ان کا میرٹ متاثر نہ ہو تاکہ وہ فیل ہونے سے بچ جائیں اور وہ اپنی تعلیم کے سفر کو اپنی قابلیت کے ساتھ جاری رکھ سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ نوجوانوں کا نہائیت جائز ہے سپیکر صاحب نے ہدایت دیے حکومت کو کہ کل وہ وزیر تعلیم سے اس بارے میں سپیکر کی میٹنگ کریں اور طلبہ نمائندوں سے اور ہم سے مل کر کل تک کوئی حکومت فیصلہ کرے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان لاکھوں طلبہ و طالبات کی آواز کو سنے گی اور زد نہیں کرے گی میں خاجہ سعید رفیق صاحب سے کہوں گا کہ انہوں نے بھی آج اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کی ہے کہ وہ بھی اس کے حوالے سے اپنی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی بات آسن بھائی نے کر دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سٹرینڈ کرتی ہے انٹر اور میٹرک سٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیں ان بچوں کے ساتھ ہی ہمارے اپنے بچے ہیں دلیم دردی ہے اور انہیں سے اکثریت کا تعلق لور کلاس لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کے ساتھ شدید دوڑ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک میں پچھلے ڈیڑھ ماں سے یہ وہ بچے ہیں جن کے گھروں میں جنریٹرز نہیں ہیں اور چھوٹے گھروں میں رہنے والے بچے ہیں شدید گرمی ہیں کئی 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 گھنٹے بجلی جاتی ہے انٹرنیٹ ادروائز کام نہیں کرتا اور بجلی چلی جائے تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں ایک اور بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ جو سمارٹ سلیبس کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے سمارٹ سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبس کم کر دی ہے جن مضامین میں تین مضامین میں یہ پرسوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کا اس کا ٹین پرسنٹ سلیبس کم کی ہے اور جو نوے فیصد سلیبس ہے وہ پڑھایا ہی نہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر بچوں کو آپ نے پڑھایا نہیں ان کو کورس مکمل نہیں کروایا نہ آن لائن کلاسیز کے ذریعے نہ ریگولر کلاسیز کے ذریعے آپ امتحان کیسے لے سکتے ہیں ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ آپ امتحان لے امتحان لے لیکن آپ امتحان اگر کچھ دن موخر کر دیں گے چند دفتے تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی آپ کیوں بچوں کو ان کے پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو ڈپریشن میں ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے فیکلٹی سے بات نہیں کی استاد جو ہیں جو پڑھانے والے ہیں ٹیچرز ٹیک ہولڈر انہیں آن بورڈ نہیں کیا اسلام آباد میں بچے گرفتار ہیں آپ ان کو ریلیز کریں وہ قدمہ ختم کریں فضیرہ تعلیم کو آج آنا چاہیے تھا وہ اسیمبلی میں موجود نہیں ہے بولا گیا جی وہ ایجے کے گئے ہیں وہ جہاں بھی گئے ہیں وہ تشریف لائیں کال ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اگر آ نہیں سکتے تو وہ آن لائن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں سپیکر صاحب نے بھی ہماری مدد کی ہے جو محترمہ پارلیمنٹی سیکٹری ہیں ہماری بین پی ٹی آئی کی ان سے بھی ہم نے بات کی ہے پی ٹی آئی کی ایم این ایس کو بھی ہم نے جا کے بات کی ہے میں نے علی محمد خان صاحب کو بھی درخواست کی ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ چالیس پچاس لاکھ بچوں کا معاملہ ہے ان کے مستقبل کا معاملہ ہے پارلیمنٹی سیکٹری صاحبہ نے فرمایا کہ جو بچے اب نہیں دینا چاہتے ہیں وہ سپلیمنٹی میں امتحان دے دیں جو دو ماہ بعد ہوگا تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں آپ نے دو امتحان ضرور لینے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بورٹ جو ہیں ان کے نتائج برے آئیں پھر آپ کو رہائیتی نمبر لگانے پڑیں گے اس سے ماہ یاد لے تعلیم نیچے جائے گا تو آپ بچوں کو پروپر تیاری کروائیں ان کی باقاعدہ کلاسیز کروائیں تیچرز میں ان کو ٹی اے ڈی اے دیں اور پروپر تیاری کے ساتھ اگر چھے ہفتے یا آٹھ ہفتے بعد آپ ایک ہی ایکزیم لے لیں گے تو اسے سب کا بھلا ہو جائے گا ایک اور سوال ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے آج بھی نہیں ملا کہ جو بچے اپنی ڈیوین امپروف کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں ان میں تو امتحان دے دیا ہے ابھی وہ یہ جو آپشنل ہیں ان میں امتحان دیں گے تو کیا دو میریٹ بنائیں گے یعنی ایک وہ طبقہ ہوگا جو تین امتحان دے کے اس کا رزلٹ آئے گا اور ایک وہ طبقہ ہوگا جس میں سارا امتحان دیا ہوگا تو یہ کنفین کیریٹ نہ کی جائے ایک امتحان لیں اس کو ریزنیبل اس کا ٹائم رکھیں ڈیلے کا اور آپ کلاسیز کرا کے بچوں کی تیاری کرا کے امتحان لیں جو طریقہ کار ہے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست ان بچوں کے ساتھ ستیلے باپ والا سلوک نہ کریں بہت شکریہ پولیٹیکل اگر آپ نہ کرتے اس وقت تو نہیں وہ پھر یہ بچوں کا مسئلہ رہ جائے گا دیکھیں آج اسی کے اوپر ہے پاکستان کے لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جن کا فیوچر ایٹس دے گا اور ہم ایس پبلک رپرزنٹیٹیو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہ نوجوان ہے اور ہمیں ان نوجوانوں کے اس جائز مطالبے کو ہرکور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے یہ ناجائز نہیں ہے انہیں کورس مکمل نہیں کرایا گیا حکومت صرف زد کے اوپر امتحان لینا چاہتی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امتحان بلکل نہ لیں لیکن اگر ان کا کورس مکمل تو پھر ان کا امتحان لینا زیادتی ہے اور جیسے ابھی خاجہ صاحب نے بھی کہا کہ بجلی آ نہیں رہی گرمی ہے انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ نہیں آن لائن کی کلاسز ہر جگہ نہیں ہیں تو یقصہ مواقع نہیں ملے برطانیہ نے بھی امتحان اس لیے کینسل کر دیئے تھے کہ پینڈیمک کے دوران تمام طلبہ طالبات کو یقصہ مواقع حاصل نہیں تھے تو آپ امتحان چند پریولیج لوگوں کے لیے تو نہیں لیتے وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس آواز کو سنے گی اور کم سے کم پنتالیس دن کے لیے ان امتحانات کو مؤخر کر کے ان کا نصاب مکمل کرائے گی تاکہ یہ بچے اپنے ذینی دباؤں سے نکل سکیں ہمیں اطلاعات ملی ہیں کئی بچے خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں وہ ذینی دباؤں کا مریض بن رہے ہیں ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک اچھا محول دینا چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے ان کو ذینی دباؤں سے گھٹن کی طرف اور ان کو بیچارگی کی طرف نہیں دکھلنا چاہیے بچے خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں آج ہی اپنے ہاکٹ سے اس کی کوپیک بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news.com موسیقی موسیقی